وائرل خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائے جس سے کی ہماری ساری خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواغت ہے چودہ دسمبر سال دو آجار ایک کو ریلیج ہوئی پاریوارک فلم کبھی خوشی کبھی گم کو سایت کوئی نہیں بھولا ہوگا جس فلم میں ساروک خان کاجو لمیتا بچن جایا بچن کرینا کپور رتک روشن جیسے سٹارز نظر آئے تھے ساتھی اس فلم کو ریلیج ہوئی آج قریب اٹھارہ سال کا سمیں بیچ چکا ہے ایسے میں اٹھارہ سال بعد آج پھر فلم کے تین لیڈ ڈیشٹارز سنیوک سے ایک ہی چت کے نیچے نظر آئے تھے دراصل ہم بات کر رہے ہیں امیتاب جایا اور کاجول کی جنہوں نے ایک ساتھ فلم کبھی خوشی کبھی گم میں کام کیا تھا دراصل ریویوار کو درگا شٹمیک کا تیہار دیس میں دھوم دھام سے منائے گیا تھا ایسے میں ممبئیس تھی تیک درگا پنڈال میں یہ تینوں اسٹارز امیتاب جایا اور کاجول ایک ساتھ دیکھا گیا جہاں سب بھارتی پوشاک میں ماں درگا کے آسیرواد لینے پہنچے تھے امیتاب بچن نے اس دوران سفید رنگ کی سروانی پہنی ہوئی تھی وہیں ان کی دھرم پتنی جایا بچنے لال اور سفید رنگ کی ساڑی میں نظر آئی تھی کاجول کے لکے بات کرے تو وہ گولڈن کلر کی ساڑی میں کافی خوبصورت نظر آ رہی تھی ان تینوں کے علاوہ وہاں کاجول کے بیٹے یگ ان کی چچیری دو بہنے رانی مکھرجی اور سربانی مکھرجی اور چچیرے بھائی ایان مکھرجی کو دیکھا گیا تھا جہاں سب نے مل کر ماں درگا کی پوجا کر ان کے آسیرواد لیے تھے جہاں سب نے میڈیا کے کیمروں کے سامنے جم کر پوز بھی دیے تھے جن کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں